بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم عمد شم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو ایگلو نیمہ کی اتنی ساری ورائیٹی دکھاؤں گا اور یہ سارے انڈور پلانٹ ہیں تو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایگلو نیمہ کی ورائیٹی ابھی یہ کمزور پودوں سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایگلو نیمہ ویریئیٹڈ ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنا خوبصورت اور زبردست ہے دراصل اس کو کوکو پیٹ کی اندر جو ہے وہ لگایا گیا کوکو پیٹ کے بارے میں بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں تو میں نے کوکو پیٹ کے بارے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے تو اس کے دیکھیں یہ نیچے سے سکر نکالتا ہے اور بڑے اچھے اور خوبصورت پودے بن جاتے ہیں تو آگے ایک ورائیٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایگلو نیمہ کی ایک ورائیٹی یہ بھی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لیف ہے اور بہترین ایگلو نیمہ یہ بھی اسی طرح کوکو پیٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی سارے باہر سے ایمپورٹ ہوتے ہیں بیسیکل یہ تھائی لینڈ سے چائنہ سے سارے پودے ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں اور یہ آپ یہ دراصل میں آپ کی فرمیش پہ ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے کہا کہ انڈور پلانٹ جو ہیں ان کے اوپر ایک جامعہ جو ہے نا وہ ویڈیو بنائیں تو پھر میں آج آپ کو سارے انڈور پلانٹ جو ہیں وہ دکھا رہا ہوں اور ایگلو نیمہ کی ایک بہت بڑی کلیکشن آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ساری ایگلو نیمہ تھائی والا ہے دوارف ہے چھوٹے قدمے یہ دیکھیں اور اس میں ایک یہ کلر کتنا جازب نظر اور بڑا خوبصورت ہے اور ایک اس میں یہ پنک ہے یہ دیکھیں یہ سارے کلر میں آپ کو آج دکھاؤں گا بس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو میں بنے رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو ایگلو نیمہ کی بہت ساری اقسام جو ہے آج آپ کے ساتھ مطارف کرواؤں گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے یہ سارے ایگلو نیمہ کے ہی کلر ہیں اور یہ آپ کو بہت سارے ایگلو نیمہ کے پلانٹ یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو ایگلو نیمہ کی بہت بڑی کلیکشن یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری ایگلو نیمہ اور اس میں اوپر بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پیس لیلی ہے اور ایگلو نیما بھی دکھاتا ہوں اور بہت سی ورائیٹی پڑی ہے لیکن پیس لیلی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو ساتھ اس کا بھی تھوڑا سا طرف ہو جائے تو ٹھیک ہے یہ وائٹ رنگ کے اوپر سے اپنے فلاور ٹائپ لیف نکالتا ہے لیکن بڑی خوبصورت یہ بھی بنتی ہے اس کا بھی یہی طریقہ کارے نیچے سے اپنے یہ بیبی پلانٹ نکالتی رہتی ہے اور سکر نکالنے سے یہ پودا بڑا ہیلڈی اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو اوپر بھی یہ دیکھیں سٹینڈ پہ لگے ہوئے ہیں یہ سارے ایگلو نیما ہی ہے اور ایگلو نیما کے بہت زبردست پلانٹ یہ دیکھیں یہ بھی نیچے سے سکر نکالتا ہے لانگ لیف ہے اور یہ بہت ساری کلیکشن یہاں پہ ایگلو نیما کے آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ ساری ایگلو نیما کی ورائیٹی اور بہت زبردست یہ دیکھیں یہ سارے ایگلو نیما کے پلانٹ ہیں اور ایگلو نیما کے ایک اچھی ورائیٹی یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے یہ دیکھیں یہ سارے ایگلو نیما کے کلر ہیں اور یہ ایر پلانٹ ہیں جو ہوا میں چلتے ہیں بس ہوا سے محشر لیتے ہیں اور اس میں سروائیو کرتے رہتے ہیں ان کے اندر نہ مٹی ہوتی ہے نہ کچھ چیز ہوتی ہے نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں بلکل ایک پلاسٹک کی اس میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جسٹ محشر سے چلتے ہیں اس میں یہ کوکو پیٹ کا وہ لگایا ہوئے اس میں جس کے اندر یہ چال رہا ہے تو یہ دیکھیں سارے اور یہ آپ کو ایک اچھی کلیکشن جو ہے وہ مل سکتی ہے یہاں سے تو یہ جی لکی بیمبو اور یہ اس کی جالیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ویریگیٹرڈ گرین شیڈرڈ بہت نائس اور اچھا ورک کیا ہوا ہے یہ تو یہ سارا لکی بیمبو یہ بھی لکی بیمبو ہے یہ دیکھیں اور یہ گرین والا لکی بیمبو یہ دیکھیں کتنا زبردست اور خوبصورت ہے لش گرین بھی ہے تو یہ سارا جسٹ کوکو پیٹ کے اندر سروائیو کر رہا ہے کوکو پیٹ کے اندر ایک بہترین اس کی نیوٹریشن ہوتی ہے جس میں پودے بہت اچھے اور ہیلڈی چلتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ایگلو نیما کے ہی پلانٹ ہیں اور یہ بیمبو کے بنے ہوئے سارے اور یہ زندہ پودے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ آرٹیفیشن ہیں یہ بلکل یہ سروائیو کر رہے ہیں اوپر سے پتے اس کے جو ہیں نکلتے ہیں اور یہ نکل بھی رہیں گے دیکھیں یہ فریش پتے نکل رہے ہیں اس کے لیکن یہ سارے تھائی لینڈ سے آتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں بناتے ہیں اور یہ اس طرح پاکستان میں امپورٹ ہو کے آتے ہیں یہ سارے دیکھیں اور وہ ادھر بھی کافی پلانٹ پڑے ہیں یہ دیکھیں تو آپ بس دیکھتے رہیے میرے ساتھ بنے رہیے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں زیزی پلانٹ یہ دیکھیں زیزی پلانٹ کے بڑے خوبصورت پلانٹ ہیلڈی اور لیش گرین ہے اس میں دو تین ورائٹییں آتی ہیں جو ایک ییلو سی ہوتی ہے یہ زیادہ بلیک والی ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ لیف سے بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا لیف لیں اور اس کو پانی میں رکھ دیں تب بھی ہو جائے گا اگر کوکو پیٹ کے اندر آپ اس کو دبا دیں گے تو تب بھی ہو جائے گا لیکن اس کو لیف کو کھڑا رکھنا ہے آپ نے نہ کہ آپ نے دیکھیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ لیف لیا آپ نے اس کو اس طرح آپ نے لگانا ہے یہ بس اس کی اتنی سسٹیم جو ہے نا اندر اس کی ہونی چاہیے باقی سارا آپ کا لیف باہر ہو تو انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کے اندر اپنے جنے منا لے گا تو یہ ہمارے پاس کروٹن کروٹن بہت خوبصورت ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائکس لہراتا اس کو کہتے ہیں اس کا بہت بڑا لیف ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت یہ انڈور میں چلتی ہے اور بڑا زبردست لش گرین ہوتی ہے اس کا پتہ بہت چوڑا ہوتا ہے تو اس کو فائکس لہراتا کہتے ہیں یہ دیکھیں فائکس لہراتا کی ورائٹی ہے آپ کے سامنے لیکن آپ کو بہت کم دیکھنے میں ملے گی یہ دیکھیں یہ سارے بیمبو کے چھوٹے چھوٹے وہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نیچے روٹس بھی ہیں اور نکل بھی رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ بنا ہوا یہیں پہ اس کو آہستہ سے رکھ دیں گے اور اس کو محشے رکھنا ہے زیادہ پانی اس کو نہیں دینا آور وارٹنگ کریں گے تو پھر یہ نیچے سے گلنا شروع ہو جاتا اب جتنا اس کو ڈرائی رکھا ہوا ہے تو اوپر سے اس کے لیف نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے مدے نظر رکھنا ہے یہ دیکھیں زیزی پلانٹ اور زیزی پلانٹ بہت خوبصورت اور ہیلڈی ہے صرف یہ میں تھوڑا سا آپ کو دور سے سارا نظارہ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو انڈور پلانٹ میں بڑے زبردست پودے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ڈرائی رکھیں خوشک رکھیں زیادہ پانی رکھیں گے تو یہ نیچے سے روٹس گل جاتے ہیں آور وارٹنگ اس کے لیے زہر ہے اور جب آپ زیادہ آور وارٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے پودے مار جاتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ بیسک چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پودے مریں گے نہیں بلکہ بہت اچھے سے سروائب کریں گے تو نظرین اکرام یہ جتنی بھی اگلو نیمہ کی ورائٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ آپ کی کون سی ورائٹی آپ کو پسند ہے یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور آپ کہاں سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب جی آتے ہیں ہم چائنہ ڈال چائنہ ڈال ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ بیسیکلی ٹری بنتا ہے لیکن اس کے اندر فلاور بھی آتے ہیں لیکن انڈور کے اندر یہ کامیاب چلتا ہے بہت اچھا اور انڈور میں جہاں پہ تھرٹی پرسنٹ دھوپ پڑتی ہے وہاں پہ اس کا سروائیول بہت اچھا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے لیف دیکھ لیں بڑے چمکدار اور شائننگ میں ہیں لسٹر میں ہیں اور تھوڑا سے اس پہ پانی اگر لگ جائے تو یہ اور بھی زیادہ چمکنا شروع کر دیتے ہیں تو نیچے اوپر سے اس کا ہیڈ کار دیا جائے تو نیچے سے اپنے بھر کے یہ برانچز نکالتا ہے تو آپ کے بہت اچھے پودے بن جاتے ہیں اور انڈور میں نیردہ ونڈو بہت اچھے چلتے ہیں یہ یہ ناظرین اکرام اکوبہ ہے اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر ییلو ڈاٹ ہیں یہ انڈور میں بہت اچھا چلتا ہے لیکن یہ تھنڈے علاقے میں بھی بہت اچھا چلتا ہے مری میں خاص کر کے اس کو بہت زیادہ مطلب پذیر آئی ہے وہاں پہ بہت اچھے یہ چلتے ہیں تو یہ آپ اکوبہ جو ہے وہ انڈور میں آپ لگا سکتے ہیں وہ بہت اچھا پودا ہیلڈی بن جاتا ہے زیادہ اس کی ہائٹ نہیں ہوتی تقریباً پانچ چار فٹ کا پودا بنتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ اوپر سے یہ برانچز نکالتا رہتا ہے اور بڑا کمپیکٹ قسم کا اوپر بن کے پھر یہ چلتا ہے تو اکوبہ ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آگے جی ایک فیلوڈنڈران یہ دیکھیں کتنا اچھا اور ہیلڈی پودا ہے اور بڑے پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پودا ہے یہ اور یہ بھی بہت اچھا انڈور میں چلتا ہے آپ اس کو نیر دا ونڈور رکھ سکتے ہیں جہاں پہ انڈاریکٹ سنلائٹ پڑتی ہو وہاں پہ یہ بہت اس کی جو کامیاب سروائیول ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے اپنے چھوٹے چھوٹے برانچز نکالتا رہتا اور اس طرح یہ اپنے اوپر تک جو ہے پودے کو اور یہ ماؤس کو بھر دیتا ہے اچھا بعض لوگ بگ لیف جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ ایلوکیسیا بھی کہ اس میں ایلیفنٹا ہوتا ہے یہ ایلوکیسیا ہے تو ایلیفنٹا کے پتے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑا سا کٹ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے کر کے کٹ لگا ہوتا ہے اس کو ایلیفنٹا کہتے ہیں یہ پان کی طرح ہوتا ہے اس کو ایلوکیسیا کہتے ہیں اور یہ ایلوکیسیا بیسیکلی آوڈور پلانٹ ہے لیکن اگر آپ انڈور میں رکھنا چاہتے ہیں تو انڈور یہ نیردہ ونڈو بہت اچھا چلتا ہے یا آپ کارپورچ میں رکھ سکتے ہیں یا پھر جہاں پہ تھرٹی فارٹی پرسنٹ دھوپ آ رہی ہو وہاں پہ بہت اچھا چلتا ہے اگر یہ آپ گملے میں رکھتے ہیں تو اس کے کلورو فل جو ہے نا وہ پتوں میں سے زیادہ دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے پھر یہ اپنے پتے جو ہے نا وہ خراب کر لیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پودا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ میں لاش گرین رکھنا ہے تو اسے تھوڑا سا شیڈی جگہ پہ آپ رکھیں تو وہاں پہ یہ بہت اچھا چلتا ہے ناظرین اگرام ہمارے پاس اگلا پودا جو ہے وہ سنگونیم کا ہے یہ دیکھیں سنگونیم کے کتنے خوبصورت پودے اور اگر آپ اس کو بوشی بنانا جاتے ہیں تو اس کو اوپر سے آپ ٹرم کرتے رہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ کا یہ پودا بوشی بن جائے گا اگر آپ اس کو بیل بنانا چاہتے ہیں تو یہ بیل بھی بن جائے گا اہستہ اہستہ اپنے گریپ مضبوط کر لیتا اور ماوس کے ساتھ اس طرح لگ جاتا ہے یہ دیکھیں تو اس نے یہاں پہ اپنی گریپ جو ہے نا وہ مضبوط کر لی ہے اور یہ سنگونیم بالکل آپ کلائم کرے گا اور یہ بیل کی شکل اختیار کر جائے گا اگر آپ اس کو بوشی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اوپر سے ٹرم کرتے رہیں تو یہ جی سنگونیم پنک والا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور خوبصورت اس کے پتی ہیں اس کے انتہی زبردست جازب نظر اور یہ بھی انڈور میں بہت کمال کا پودا ہے یہ جی دریسینا ریڈ ہے دوارف ورائٹی ہے اور یہ چھوٹے قد میں رہتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت انڈور میں چلتا ہے لیکن اس کا کلر جو ہے نا وہ اسی طرح رہے گا اور یہ بہت زبردست انڈور میں کامیاب ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے اگر اوپر سے ہیڈ آپ کار دیں گے تو یہ سائیڈوں سے اپنی برانچز نکالنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس پودے نے نکالی ہوئی یہ دیکھیں تو اس طرح یہ بہت اچھا اور ہیلڈی پودا آپ کا بڑا کمپیکٹ قسم کا بن جائے گا اور یہ اچھا خاصا آپ کو مزہ بھی کرے گا اور جب یہ پتی نکالتا ہے تو بالکل سرخ نکالتا ہے تو ایک اور ورائٹی میرے سامنے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ فیلوڈنڈران جو ہے نا بلیک اس میں ہے لیف میں یہ دیکھیں اس کا جو سٹم ہے لیف کی وہ بھی بلیک ہے تو یہ بھی بڑا خوبصورت پودا ہے یہ دیکھیں انڈور میں کلائم کرتا ہے جیسے منی پلانٹ کو آپ لائک کرتے ہو اس کو بھی اسی طرح آپ کلائم کر سکتے ہیں اور انڈور میں رکھ سکتے ہیں جہاں پہ سپیس زیادہ ہو وہاں پہ کیونکہ تھوڑا سی اس کے پتوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے لیف بھی بڑے ہیں اور یہ جیسے آپ ایلی فینٹا پودا ہوتا ہے اسی کی طرح اس کے لیف ہیں یہ دیکھیں تو سیم اسی کی طرح آئے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ بگ لیف والے پودے پسند کرتے ہیں تو یہ بگ لیف میں اچھی ایک آپ کے پاس ورائٹی ہے ناظرین اکرام یہ اریکا پام جو ہے اس کو گولڈن پام بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت انڈور میں چلتا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ ریڈی رہتا ہے یہ دیکھیں بڑے پلانٹ ہیں اس میں چھوٹے پلانٹ بھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ بہت خوبصورت انڈور میں چلتا ہے لیکن اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نیچے سے یہ اپنے سکر نکالتا رہتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بہت سارے اپنے سکر نکالتا ہے جس سے اوپر سے اور نیچے تک جو ہے وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اس کی سٹم دیکھیں آپ یہ بہت اچھی اپنی سٹم بناتا ہے جیسے گنے کی ہوتی ہیں کین تو اسی طرح یہ کین کی صورت اختیف یہ جو ہے یہ ڈرائی سینہ ہے یہ دیکھیں ڈرائی سینہ میں یہ بڑا خوبصورت یہ بھی ایک کلیکشن آپ انڈور کے لیے کر سکتے ہیں یہ آؤڈور میں نہیں چلتا کیونکہ اس کے لیف وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا سائیڈوں سے ییلو کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان لیف کے کنارے وہ بڑے خوبصورت ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ایک مانسٹیرا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مانسٹیرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اس میں کٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ اسی طرح کٹ کے صورت میں ہوتا ہے اس میں ایک فرینچیز ہوتی ہے ورائیٹی وہ بھی بڑا خوبصورت بنتا ہے تو انشاءاللہ اس سے ہم آخری پودے سے اختتام کرتے ہیں اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ تو آپ کا اور ہمارا محبتوں برا سفر جاری ہو سارے رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو ملتے ہیں فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو